کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ کرکٹ ورلڈ کپ کی کبریج کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا سیف چانڈیو سیف چانڈیو ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے سری لنکا کو اپنے دوسرے میچ میں شکست دے دی اور یہ بہت زبردست فتح ہے سری لنکا نے پہاڑ جیسا حدف تین سو پینتالیس رنز کا دیا اس فتح کی خوبصورتی یہ ہے کہ شہنشاہ آفریدی اور بابر آزم کی پرفامس کے بغیر پاکستان نے فتح حاصل کی فخر زمان کی مسلسل ناکست کارکردگی کے باعث ٹیم میں شامل کیے گئے عبداللہ شفیق نے سری لنکا سپینر اور فاسٹ بالر کو بہت زبردست انداز میں کھیلا اتمنان سے کھیلا اور جارہانہ انداز میں بھی انہوں نے کھیل کو اپنایا انہوں نے بہت زبردست انڈنگز کھیلی اور جب وہ آؤٹ ہوئے تو اس وقت پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ مستحق کم ہو چکی تھی عبداللہ شفیق نے 112 رنز بنائے ٹین چھکے اور گیارہ چوکے لگائے پچاس آورز میں وکٹ کیپنگ کرنے والے محمد رزوان نے بہت زبردست انڈنگز کھیلی حالانکہ محمد رزوان نے ایک باؤنس کو شارٹ ماننے کی کوشش کی اور اس میں انہیں ہیمسٹرنگ کی تکلیف ہوگی اس تکلیف میں بھی انہوں نے اپنی انڈنگز کو جاری رکھا اور نہ صرف اپنی سنچری مکمل کی بلکہ پاکستان کی جیت تک وہ میدان میں ڈٹے رہے محمد رزوان کو ایک سو اکتیر رنز کی ناقابل تسخیر انڈنگز کی ویسے میچ کا بہترین کھلاری بھی قرار دیا گیا پاکستان نے نہ صرف تین سو پینٹالیس رنز کی حدوث کو حاصل کیا بلکہ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ بھی بن گیا اسے قبل ورلڈ کپ میں دو مرتبہ بنگلہ دیش نے تین سو بائس رنز کا حدف حاصل کیا جبکہ سری لنکا نے انیس سو بیانوے میں زمبابوے کے خلاف تین سو تیرہ رنز کا حدف حاصل کرنے کے بعد ایک ریکارڈ قائم کیا تھا پاکستان نے اس ریکارڈ کو تین سو پینٹالیس رنز کے حدف کو حاصل کر کے توڑ دیا اور یہ پاکستان کی جیت ایک حوالے سے بہت زبردست ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ پاکستان کا میچ ہونا ہے اور اس میچ سے قبل پاکستان کی ایک اچھی پرفارمس جو کہ ٹیم پرفارمس تھی وہ سامنے آئی یہ ایک بہت زبردست بات ہے پاکستان کے کھلاریوں کے حسلے بلند ہوئے ہوں گے اس جیت کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کچھ کمزوریہ ہے جو پاکستانی ٹیم میں ہے اس میں کچھ بالنگ میں بھی ہے اگر محمد نواز کی جگہ زمان خان کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے تو پاکستان کا پیس اٹیک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اسی طرح فیلنگ میں بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے شاہین کی بال پر امام الحق نے مینڈس کا کیت چھوڑا اگر وہ کیچ نہ چھوڑا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ سری لنکا کا جو اتنا بڑا سکور دیا اس نے ہمیں ایک حدف دیا وہ اتنا زیادہ نہ ہوتا بہرحال کرکٹ کھیل ہی ایسا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیا جاتا ہے اور ممکن کو ناممکن میں بدل دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا میرے چینل یعنی اپنے چینل سیف چانڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کے بٹن کو آل پر پریس کیجئے گا تاکہ ورلڈ کپ کے حوالے سے مزید ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے بارت کے ساتھ ہونے والے محچ میں پاکستان کامیاب ہو ہماری دل سے دعا ہے اس دعا کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ نگے بان